بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں لاہوری چنے ناشتے کے لیے اور اس کو 3 فورت کپ ہم نے کوکنگ آئل لیا ہے اس میں تھوڑے سے ثابت مسالے تین لانگ ہیں ایک ٹی سپون کالی مرچ ہے ثابت دو دارچینی کی دو سٹیکس ہیں ایک بادیان کا پھول اور ایک کڑی پتہ ہلکی آنچ پہ ان کو پکائیں گے ایک ٹی سپون ڈالا ہے سفید زیرہ اور اس کو تھوڑا سا کچھا پن ختم ہونے تک پکا لیں گے آگ سلو رکھیں گے اور اس کے بعد ایک ادد پیاز جس کو ہم نے بلینڈر جار میں بلینڈ کر لیا ہے وہ ہم ڈال دیں گے اور پیاز کو اتنا پکائیں گے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے اور جیسے ہی اس کا کچھا پن ختم ہوا تو ہم نے ڈال دینا ہے اس میں لسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون بھر کے لسن ڈالا ہے اور لسن کو بھی اتنا پکائیں گے کہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے ہلکی سی جب خوشبو آتی ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ لسن پک چکا ہے اور جیسے ہی خوشبو آنا شروع ہو تو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ٹماتر تو یہاں پر ٹماتر ہم نے دو عدد لے کے اس کو سلوٹے میں ہم نے ڈال کے کٹ لیا تھا اگر آپ بلینڈر جار میں بھی ڈالنا چاہیں تو بھی آپ ڈال کے بنا سکتے ہیں اور ٹماتر کو ڈال کے ہم پکائیں گے جب ہم ٹماتر ڈال دیتے ہیں تو پیاز کی کوکنگ رک جاتی ہے اور ٹماتر کو ڈالنے کے تھوڑے سے دیر بعد جب تھوڑا سا اس کو ہم نے ایک ڈیڑھ منٹ پکایا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینے ہے ڈرائے مسالے ڈرائے مسالے اگر ٹماتر کے ساتھ ہم ڈالیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جلتے نہیں ہیں یہاں نمک ڈالا ہے ایک ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ڈالا ایک ٹی سپون اور خوشک دھنیا پاوڈر ڈالا دو ٹی سپون سفید زیرے کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہم نے ڈال دیا ہے ہلدی کا پاوڈر اور پیپریکا پاوڈر ہے کشمیری لال مرچ بھی اس کو کہتے ہیں اس کو ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون اس سے کلر بہت اچھا آجاتا ہے اور فلیور بھی اس کا بہت اچھا ہے اگر آپ پاس ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں نہ ہو تو آپ سکپ کر دیجئے گا ویسے یہ پنسار کی شاپ سے بھی آپ کو مل سکتا ہے اور آسانی سے مل جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے 3-4 کپ دہی لے کے اس کو اچھی طرح وزک کر لیا ہے اور سمودھ ٹیکسچر اس کا بنا کے اس کو ہم نے ڈالا ہے جب بھی آپ دہی ڈالیں تو کوشش کریں کہ آگ سلو کر دیں نہیں تو دہی پھٹ سکتا ہے اور دوسرا دہی کو تازہ آپ لے کے ڈالیں کھٹا اور پتلا دہی بلکل نہ ڈالیں اس سے سالن کا ٹیسٹ اس طرح کر نہیں آتا تو دہی کو ہم پکا لیں گے اس کا پانی خوشکونے تک دوسری طرف ہم نے چنے اُبال لیے ہیں ڈیڑھ پاو چنے میں نے اُبالے ہیں اور 80% تک اُبال لیے ہیں پوری رات میں نے بھگوئے تھے آپ اس کو چار سے چھ گھنٹے بھگو لیجے گا کم از کم بھی تو یہاں پہ ہم نے چنے ڈال دیئے ہیں ایک کپ کے جتنے چنے ہم نے بچا کے رکھے ہیں اس کو ہم نے بلینڈر جار میں بلینڈ کر لینا ہے اور وہ بلینڈ کر کے ہم ڈالیں گے بعد میں یہاں پہ چکن پاوڈر میں نے ڈالا ہے دو ٹی سپون اگر آپ کے پاس ہو وہ تو آپ ڈال لیجے گا اس سے بہت ہی آلا فلیور آجاتا ہے لیکن اگر نہیں ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ڈھاپ دینا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ اس کو چنے کے اندر سارے مسالوں کا فلیور آجائے اور اس کی کیونکہ 85% چنے پکے ہوئے ہیں تو باقی اس میں تھوڑے اور بھی پک جائیں جو ہم نے چنے بچائے تھے اس کو ہم نے بلینڈر جار میں بلینڈ کر لیا ہے اور وہ بھی اس میں شامل کر دی ہیں اس سے اس کی گریوی کا جو ٹیکسٹر ہے وہ بہت زیادہ رچ کریمی اور تھک سا ہو جائے گا گریوی کے ٹیکسٹر کو تھوڑا سا گاڑا کرنے کے لیے لوگ آلو کو بوائل کر کے اس کو میش کر کے وہ بھی ڈالتے ہیں لیکن اس سے اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے کیونکہ زاہر آلو کا ٹیسٹ اور چنے کا الگ ہے تو اگر آپ اس کی بجائے چنے ہی ڈالیں پیسٹ بنا کے تو اس سے ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور ٹیکسٹر بھی اچھا آ جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے ڈیڑ گلاس کے جتنا پانی ڈال دیا ہے اور اس کو ڈھاپ دیا ہے تقریباً کوئی دس سے بارہ منٹ کے لیے پلکل ہلکی آنچ پہ اور یہاں پہ آپ دیکھیں آپ نے ابھی اگر تو تھوڑا سا شوربہ زیادہ رکھنا ہے تو آپ تھوڑا پانی زیادہ ڈال لیجے گا اگر کم رکھنا ہے تو آپ اس سے بھی کم ڈال لیجے گا لیکن اتنا پکائیں گے دس سے بارہ منٹ تاکہ چنے جو ہیں وہ اچھی طرح سمودھ ہو جائیں سوفٹ ہو جائیں یہاں پہ ہم نے کسوری میتھی ڈالی ہے تھوڑی سی ہاف ٹی سپون کے جتنی دھنیا اور پودینہ کے پتے تھوڑے سے ڈال دیئے ہیں مکس گرم مسالہ پاوڈر ڈالا ہے تھوڑا سا ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا ہے جائفل اور جویتری دونوں چیزوں کا پاوڈر ہم نے پنایا ہوئے دو چھٹکی صرف ڈالا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آجاتا ہے اور تھوڑا سا دو سے تین چھٹکی ہم نے کٹیوی لال مرچ ڈالی ہے اور تین سبز مرچیں ڈالی ہے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے دم والی آنچ پہ ہم رکھیں گے اس سے بہت ہی آلا فلیور ان میں آجاتا ہے مسالوں کا یہاں پہ دیکھیں دو سے تین منٹ پہلے ہم نے چولا بند کر دیا تھا اور آپ دیکھیں آپ اوپر کتنی اچھی تری آ چکی ہے اور اس کا ٹیکسچر آپ دیکھیں کتنا آلہ آیا ہے کتنی تھک اس کی گریوی ہے اس میں کوئی ایکسٹر آلو یا ایسا کچھ نہیں ڈالا ہوا جو کہ اس کی گریوی کو تھک کرتا ہے یہ اپنی چنوں کی گریوی ہے اب آپ کو اچھے اور اچھی تری آئی ہے اور کتنے یہ دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں اس سے بھی اچھے یہ کھانے میں اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی لگیں گے تو یہاں پہ ہم نے تھوڑے سے تیل کے اندر یہ دو تین بٹن میرچ جو ہیں یہ ہلکی سی بس گرم کی ہے اور اوپر کے لحاظ سے تو اس کے لیے بھی آپ تھوڑا سا اس کی ڈیکوریشن کو انہینس کر دیا کریں تو یہاں پہ آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھیں ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا چینل پہ جو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کومنٹ کر کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور کیسی لگی آپ کو ویڈیو اس کا بھی بتائی گا تو یہاں دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد تری اوپر آ چکی ہے تیل اور کتنی عالی لوگ کس کی لگ رہی ہے ضرور ٹیسٹ کریے گا اور ضرور فیڈ